اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا مومنوں کو مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرسلین کو یعنی نبیوں کو دیا ہے نبیوں کو کیا حکم دیا ہے سورہ مومنون کے اندر موجود ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحہ اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ آیت کریم آئے انی بیما تعملون علیم اللہ جو تم کر رہے ہو اس کا مکمل علم ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات کے بعد وعملو صالحہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا اس کے عامال صالح نہیں ہوتے عمل کے صالح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال استعمال کرے ترتبی ہیں نا یا ایوہ الرسول اے رسولو کلو من الطیبات وعملو صالحہ اے رسولو پاک روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا صالح ہونا موقوف ہے رزق حلال کے استعمال کرنے پر رزق حلال اگر آدمی استعمال نہ کرے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہوتا وہی بات تو لا يقبلو اللہ طیبان کے اندر کہی گئی ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا ہے کیا؟ کہ اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو چیز بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا حل